اچھا آدمی تھا ہے نا بہت اچھا آدمی تھا یہ بات تم نے کہہ دی یقین سے یا اندازے پر کچھ نہ کچھ تو کہنا بنتا تھا نا اس کے جنازے پر نہیں کہتے تو زمانے کو تمہاری اچھائی پر شک ہو جاتا اور اگر وہ سنتا نا تو خوشی کے مارے پاگل بے شک ہو جاتا پھر یہ بتاؤ کہ کہ اچھا ہی تھا تو اچھے پن کا حساب کیوں نہیں دیا ہفتے بھر سے کچھ پوچھ تو رہا تھا نا وہ کبھی سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیا وہ جب پوچھتا کہ میری زندگی میں گموں کے سوا کچھ باقی رہے گا یا نہیں اور تم ہس کر کہہ دیتے کہ یار تو اس کے سوا کچھ اور کہے گا یا نہیں کاش کہ ہسی ٹھا کے کہ اس سلسلے کو توڑ کر دیکھا ہوتا کاش کہ جتنے بار اسے الویدہ کہا اسی راستے پر رکھ کر پیچھے مڑ کر دیکھا ہوتا تو جانتے کہ تم سے ملنے کے بعد وہ کبھی گھر نہیں گیا تھا اس کے چہرے سے ناراضگی کا اثر نہیں گیا تھا وہی پیڑ کے سہارے سڑک کے کنارے بیٹھ جائے کرتا تھا آتے جاتے مسافروں سے روٹ جائے کرتا تھا تم جانتے تھے نا کہ وہ ہم سب سے کچھ دنوں سے بڑا الگ الگ سا دور سا رہتا تھا پر کیا یہ جانتے ہو کہ اکیلے پلنگ پہ لیٹا اپنے گھر میں پنکھوں دیواروں کو گھورتا رہتا تھا کہا تو تھا اس نے کہ ملو ملاقاتیں کرنی ہیں جو کسی اور سے نہیں کہیں وہ تم سے باتیں کرنی ہیں اور تم ایسے میں زندگی کیسے جینی چاہیے ایسی باتیں فرضی بھیج کر دو چار چھٹکنوں کے ساتھ ہسی والا ایموجی بھیج کر تمہیں لگتا تھا کہ وہ سمھل جائے گا سمھلا نہیں تو کیا ہوا اچھا آدمی ہے سمجھ جائے گا پر وہ تمہاری چیزوں کو پڑھ کر سوچتا تھا کہ ایک میرے پاس ہی ہسنے کی حسرت کیوں نہیں ہے ایک زندگی میں میرے سوا ہی کسی کو میری ضرورت کیوں نہیں ہے ضرورت ہے کاش کہ اسے احساس دلا دیا ہوتا کاش کاش کہ اسے احساس دلا دیا ہوتا بینا مجھے گلے لگا کر پاس بٹھا لیا ہوتا کاش کہ جانتے کہ ہر روز وہ جان بوچ کر بینا کچھ کھائے بہوش کیسے ہو جاتا تھا کاش کہ سمجھتے کہ وہ بولتے بولتے خاموش کیسے ہو جاتا تھا کاش کہ اس کے لیے ہی اس سے لڑ لیا ہوتا اس کی گھر کی دیوالوں سے زیادہ اس کی اس ڈائری کو پڑھ لیا ہوتا تو جانتے کہ اس کے آنکھوں میں کوئی سپنا نہیں تھا اس کے اپنے بہت تھے پر اس کا کوئی اپنا نہیں تھا کاش کہ ہم میں سے کوئی تو اس کے گھر پہ وقت پر پہنچا ہوتا تو اس نے اس دوائی کی سیشی کو کھوننے سے پہلے کچھ تو سوچا ہوتا کاش کہتے ہیں رشتے بانتے ہیں نا تو اس کے گھر میں وہ زنجیر موجود تھی جس میس پہ دوائی کی سیشی تھی وہیں ماں پاپا کی تصویر موجود تھی پر اس وقت اس کا کوئی اپنا اس کے پاس نہیں تھا دل کا ہر ایک دوست تھا تو صحیح پر دل کے خاص نہیں تھا اس بار اس نے زندگی کا راستہ زندگی کا راستہ موت کے جانب سمجھا اس بار اس نے چلے جانا ہی مناسب سمجھا جاتے جاتے زندگی سے سیکھتا گیا وہ اپنے آخری خط میں لکھتا گیا کہ میری من مرضی ہے کہ میرے دوستوں کو اس میں شامل مت کرنا وہاں جا کر پریشان ہو جاؤں اتنا قابل مت کرنا اور تم تمہیں جب زندگی بے سبر ملی تمہیں اس کے جانے کی خبر ملی تب احساس ہوا کہ وہ سچ کہتا تھا کتنا سچا تھا اور آج سفید لباس پہن کر دنیا کو یہ بتانے آئے ہو کہ وہ کتنا اچھا تھا اپنے آپ کو دوستی کا خدا رہنما فرشتہ سب سے جدہ کہنے آئے ہو جب تک وہ تھا تب تک تو ملے نہیں آج آخری الودہ کہنے آئے ہو جب وقت کی پرتوں سے لمحوں کی دھول ہٹاؤگے جب اس کے قبروں پہ پھول چڑھانے جاؤگے تو تھوڑی سی بے ادب سی اجب سی لیکن ناراض آئے گی اس کی آخری مٹی سے ایک آخری آواز آئے گی آواز کہے گی کہ ایسے کئی منظر کے گواہ ہم سبھی خود ہیں مجھ جیسے کئی اچھے لوگ آج بھی تمہاری محفل میں موجود ہیں تو اگلی بار میرے جیسا کوئی دکھ جائے تو اس سے باتیں کرنا ملاقاتیں کرنا اس کا دل رکھ لینا اس کے گھر جا کر اسے توفے دینا اور اس دبائی کی سیشی کو کھڑی کے باہر پھینک دینا تب شاید وہ زندگی جینے کا حوصلہ کر سکے تب شاید وہ وہ خوش رہنے کا فیصلہ کر سکے تب شاید تم سے نیکی کا کام ہو جائے اس کی دوستوں کی پہلی لسٹ میں تمہارا نام ہو جائے یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں سب کو پتا ہے بس آج کہنا لازمی تھا تاکہ تمہیں کسی کے گھر جا کر سفید لباس پہن کر یہ نہ کہنا پڑے کہ وہ اچھا آدمی تھا